موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج یکم دسمبر منگل کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان سارن بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موسیقی پنجگور میں مسلح افراد کا قابض پاکستانی فورسس کے چیک پوسٹ پر حملہ جبری طور پر لا پتہ کیے گئے بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی دو روزباد بازیاب چمن بارڈر پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور کئی افراد زخمی مستنگ میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف احتجاجن مرکزی شہرہ بند بلوچستان میں کرونا کے ستاون نئے مریض سامنے آگئے موسیقی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی پنجگور میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسس کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے گرڈگی آسانگ کراس پر قائم قابض پاکستانی فورسس کے چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے مختلف ہتیاروں سے حملہ کیا اور موقع سے فرار ہو گئے دوسری طرف قابض پاکستانی حکام نے جانی اور مالی نقصانت کے حوالے سے تاحل کچھ نہیں کہا ہے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی دو روز بعد بازیاب ہو کر مستوں میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں لیاقت سنی کے بازیابی کی تصدیق اس کے اہل خانہ اور دوستوں نے کی پروفیسر لیاقت سنی کے قریبی ساتھی پروفیسر منظور بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ لیاقت سنی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں اور وہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتے منظور بلوچ نے پروفیسر لیاقت سنی پر گزرے واقعے کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ اغواقاروں کا رویہ ابتداء میں ان کے ساتھ پر تشدد رہا اور وہ وقتاً فوقتاً لیاقت سنی کو ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرتے رہے لیکن بعد میں اچانک ان کا رویہ تبدیل ہو گیا منظور بلوچ کی مطابق تینوں پروفیسرز کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا ہے تاہم اغواقار بار بار ان سے تعوان کا مطالبہ کرتے رہے ہیں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے چیر میں نصر اللہ بلوچ نے پروفیسر لیاقت سنی کی بازیابی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے حکومت بلوچستان سے گزارش کی کہ دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین کو زندگی بھر کی ذہنی کرب اور عذیت سے نجات دلائے نصر اللہ بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے لوگ احساس محرومی اور عدم تحفظ کے شکار ہیں اگر موجودہ حکومت بلوچستان کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آئند میں ان کے دیئے گئے حقوقی تحفظ کو یقینی بنائیں تو بلوچستان کے لوگوں کی احساس محرومی ختم ہو سکتی ہے واضح رہے پروفیسر لیاقت سنی کی بازیابی کے لیے تمام مقاتب فکر کے لوگوں نے بھرپور آواز اٹھایا اور ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا جبکہ بلوچ اور پشتن تربا نے مشترک طور پر ریکور لیاقت سنی موومنٹ شروع کرنے کا اعلان کیا جبکہ مختلف تنظیموں کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کی بھی کال دی گئی اسی سلسلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے مستنگ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سابق وزیرعالہ بلوچستان اسلام خان رہیسانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پروفیسرز کی اغواہ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بقع الجام حکومت کے حکومت بہت تندہی سے کام کر رہی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروفیسرز کو کس نے اور کیوں اٹھایا ہے اس سازش کے پیچھے کیا معاملہ ہے کیونکہ بلوچستان کی انتظامیہ کی تقروریاں اور تبادلے ترقیاتی عمل بھی انہی کے جماعت کے کہنے پر ہو رہی ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے صوبہ پریس ریلیز میں ڈاکٹر لیاقت سنی کی ادم بازیابی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی ادم بازیابی سیلیکٹڈ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کار کردگی پر سوال یہ نشان ہے مزید یہ کہا گیا کہ ہر شہرہ پر درجلوں سیکورٹی چیک پوسٹوں اور ان کے باوجود دندہارے مسلح اناثر کی جانب سے پروفیسرز ڈاکٹرز تاجروں اور عام شہریوں کو بھتہ کے ایویز اغوا کرنے کے واقعات کا ہونا باعث تشویش ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسرز کی جبری گمشدگی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے تین پروفیسرز کے اغوا کا مبجنہ واقعہ انتہائی قابل مضمت ہے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی اقدامات کا مقصد بلوچستان کے لوگوں کو تعلیم سے مزید دور کرنا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی کو بلا تاخیر بازیاب کرایا جائے کیج کے مرکزی شہر تربت میں ریاستی پولیس کے خصوصی دستے سی آئی اے نے معروف بلوچ صحافی لکھاری اور تربت پریس کلب کے ممبر مقبول ناصر کے گھر پر چھاپا مارا ہے کوئٹا کے ایک مقامی صحافی عبرار احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مقبول ناصر کے گھر پر کابس فورسز کے چھاپے کی خبر دیتے ہوئے مقبول ناصر کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی فورسز نے انہیں اور ان کے بھائی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ مقبول ناصر نے اپنے گھر پر پولیس کے چھاپے کو بلا جواز کرا دے دیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے ملاقات اور بلوچ قومی تحریکی آزادی کو اپنے ڈوزیر میں بطور پراکسی شامل کرنے کے خلاف اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ پاکستان کے تمام دعوی جھوٹے اور بے بنیاد ہے اس پر اقوام متحدہ یک طرفہ کاروائی میں شامل کرنے سے پہلے تاریخی حقائقی روشنی میں بلوچ قوم کو ایک فریقی حیثیت سے تمام مراحل میں مدو کر کے شامل کرے بی این ایم چیرمن نے کہا کہ منیر اکرم کا اپنے ڈوزیر کے متعلق بریفنگ اور اس میں تحریکی طالبان پاکستان اور بلوچ آزادی پسندوں کی اتحاد کا اشارت دراصل اپنے گناہوں کو چھپانے کی ایک کوشش ہے دوسری طرف اس ڈوزیر میں حسب سابق اپنے دوغلے پن اور مقروش چہرے کو چھپانے کے لیے بلوچوں کی آزادی کی تحریک کو مذہبی رنگ دینے کی جتن کر کے اقوام متحدہ اور بلوچ قوم کو دہشتگرد ثابت کرنے میں مصروف ہے حالانکہ اگر بلوچ قوم کو بیرونی امداد ملتا تو حالات یکثر مختلف ہوتے بی این ایم چیرمن نے مزید کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مسلسل دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ملنے والے عالمی امداد بلوچ اور پشتون سمیت دیگر مظلوم قوموں کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف اقدامات نہ اٹھانا مظلوم قوموں کے خلاف پاکستان کی جنگی جرائم پر آنکھیں بند کر کے اسے استثناء دینے کے مترادف ہے گزشتہ دو دنوں سے چمن بارڈر پر قابض پاکستانی فورسز کی بربریت جاری ہے جہاں فارنگ کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف اس بربریت کے خلاف عوام کی طرف سے چمن اور پشتون تحوز موومنٹ کی طرف سے کوئٹہ میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز ڈیورنڈ لائن پر چمن گیٹ کے مقام پر تاجرون پر احتجاج کے دوران پاکستانی فورسز کے اہلکارون نے فارنگ کی جس کے نتیجے میں ایک بچہ موقع پر حلاق اور چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں سے ایک پیر کے روز جان کی بازی ہار گیا لیویز حکام کے مطابق افغانستان سے چمن پیدل آنے والے تاجرون سے دستی سامان پکڑنے پر تاجرون نے احتجاج کیا جہاں احتجاج کے دوران پاکستانی فورسز کے اہلکارون نے مشتعل حجوم کو منتشر کرنے کے لئے فائر کھول دی پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے صوبہ سیکٹری ایٹ کے پریس ریلیز میں چمن گیٹ پر ایف سی کی طرف سے ایک بار پھر پر امن نہتے اور معصوم شہریوں پر انداد انت فائرنگ اور درجنوں کے شدید زخمی کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایف سی آئی روز چمن اور بالخصوص ڈیورنٹ لائن پر بے گنا لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے پھر اس ریلیز میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ چمن کی تجارتی راستے کو فل فور کھول کر عوام کے آنے جانے پر پابندی کو ختم کیا جائے اور حالیہ و ماضی میں ہونے والے تمام واقعات کا عالی سطحی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کر کے ملوث افسران اور حلقاروں کے خلاف کارروائی کی جائے مستو میں علاقہ مکینوں نے گیز پریشر میں کمی کے خلاف احتجاج نے مرکزی شہرہ کو بند کر دیا ہے جہاں مظاہرے میں خواتین بھی شریک تھے مرکزی شہرہ کو ولی خان بائی پاس کے مقام پر دھرنا دے کر بند کیا گیا جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی احتجاج میں ہوائی فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا مظاہرین کے مطابق ان پر کسی شخص کے گنمائن نے فائرنگ کی تاہم حکام نے اس حوالے سے تاحال کچھ نہیں کہا مستو شہری کے قریب مرکزی شہرہ پر مسلح ڈاکوں کی مسافر کوچ میں لوٹمار کے خلاف ٹرانسپورٹروں اور مسافروں نے احتجاجاً آرسیڈی شہرہ کو بلا کر دیا تاہم مقامی انتظامیہ ٹرانسپورٹروں اور مسافروں کے درمیان کامیاب مذاکرات اور ڈاکوں کی گرفتاری کے یقین دہانی پر ٹرانسپورٹروں نے احتجاج ختم کیا بلوچستان میں ایک طالب علم سمیت کرونا کی ستاون نئے مریض سامنے آگئے ہیں موکمہ سیت بلوچستان کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں چار سو ستتر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں ستاون نئے کیسز سامنے آگئے جن کے ساتھ بلوچستان میں کرونا وائرس سے اب تک متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد سترہ ہزار ایک سو اٹھاون ہو گئی ہے دوسری طرف لسبیلہ میں کرونا وائرس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جہاں ڈپٹی کمیشنر آفیس کے پانچ ملازمین کا ٹیسٹ پازٹ وا گیا ہے جنہیں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے بندوبستی پاکستان سندھ کے علاقے پننو آقل میں ایک سڑک حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق اینٹون سے بھرا ہوا ایک کھلا ٹرک جس میں بارہ سے زائد افراد سوار تھے سانگی کے علاقے کے قریب اُلٹ گیا ٹرک اُلٹنے سے اس میں سوار تمام مسافر گر پڑے جہاں اینٹے لگنے کے باعث گیارہ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جن میں چار خواتین اور سات بچے شامل ہیں واقعے میں ٹرک رائیور اور اس کا میکینک زخمی ہوا ہے افغانستان کے صوبے بادغیس کے فوجی اڈے پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک برگیڈیر عبدالناصر نورستانی حلاق جبکہ دس احلکار زخمی ہو گئے افغان میڈیا کے مطابق بادغیس کے علاقہ بالا مرغا میں واقعے فوجی ٹیمپ پر جنگ جون نے راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا حملہ اتنا اچانک تھا کہ افغان فوج کو سنبھلنے اور جوابی کاروائی کا موقع نہیں مل سکا راکٹ لانچر حملے میں افغان فوج کے انفینٹری برگیڈ سوم کے چیف عبدالناصر نورستانی حلاق اور دس احلکار زخمی ہوئے دوسری طرف افغان فورسز نے مشرقی صوبے غزنی میں ایک فضائی حملے میں فوجی بیز پر خودکش کار بم دماغے کے ماسٹر مائنڈ طالبان جنگ جو کو حلاق کر دیا ہے افغان حکام کے مطابق حمزہ وزیرستانی نے غزنی میں اتوار کو ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم دھماکے کی منصوبہ بندی کی تھی افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے سنوار کو ایک بیان میں کہا کہ غزنی میں ہونے والے فضائی حملے میں متعدد دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں امریکہ نے ایران کے میزائل پروگرام میں مدد فراہم کرنے پر چین اور روس کی چار کمپنیوں پر معاشی پابندیاں آئید کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق چاروں کمپنیوں پر ایران کے میزائل پروگرام کے لیے حساس معلومات اور ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ان کمپنیوں پر امریکی حکومت کی امداد اور برآمدات پر دو سالوں کی پابندیاں آئید ہوں گے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اتوار کو ملک میں سائبر سیکورٹی کاؤنسل کے قیام کی منظوری دی ہے اس کاؤنسل کے قیام سے سائبر سیکورٹی کو بڑھانے کے لیے پالیسیاں اور قانون سازی تیار کی جا سکے گی مزید یہ کہ سائبر سیکورٹی کاؤنسل سائبر سیکورٹی کی صلاحیت کو بڑھانے تمام شعبوں کو جوابی تیاری اور پالیسیاں تیار کرنے اور قانون سازی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے ان کا کائنا تھا کہ ڈیجیٹل شعبے میں وطن کی حفاظت جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت سے کم اہم نہیں اسرائیلی حکومت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہوابازی اور سائنس و ٹیکنالوجی پر تعاون کے معاہدوں کی توسیق کر دی ہے اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان آفر گینڈل من نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت نے ہوابازی کے معاہدے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سائنس و ٹیکنالوجی میں تعاون کے معاہدوں کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مستحکم کرنے کا ایک اور اہم سنگ میل ہے اور ہم اضافی معاہدوں کے ساتھ دو طرف تعلقات میں ترقی اور توسیق جاری رکھیں گے شمال مشرقی نیجیریا میں دہشتگر تنظیم بوکو حرام کی طرف سے کیے گئے ایک حملے میں کم از کم ایک سو دس قسان حلاق ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے رابطہ کار ایڈورٹ کیلن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں کم سے کم ایک سو دس شہری بہرہمی سے قتل کر دیے گئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں ہفتے کو بوکو حرام کے دہشتگردوں کی طرف سے کیے گئے حملے میں ابتدائی طور پر تین تالیس افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی اور پھر مزید ستر افراد کے قتل کی تصدیق ہوئی اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں